اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی سے پہلے بال اور ناخن وغیرہ کاٹتے نہیں ہیں بعض حضرت منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کاٹو کے تو قربانی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر میں مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتاؤں گا انشاءاللہ ایک ایک جزد پر نظر ڈالتا جاؤں گا حدیث میں آتا ہے ترمی شریف جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو نواسی کھول کر دیکھئے گا یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں حدیث وغیرہ دیکھنا چاہیں تو مسلم شریف کھول کر دیکھئے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر پی ابن وانہ شریف میں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچاس کھول کر دیکھئے تفصیلات دیکھنا چاہیں تو مرکات المفاتح میں تفصیل موجود ہے جل نمبر تین سفر نمبر ایک ہزار اکیاسی پہ اور اسی طرح قربانی کے حکام سفر نمبر دو پہ احسان الفتاوہ میں مسئلہ موجود ہے جل نمبر سات سفر نمبر چار سو چھینے بھی کھول کر دیکھئے جامی الفتاوہ میں بھی جل نمبر آٹ سفر نمبر ایک ستتر پی اس کے نو بہت ساری کتابیں ہیں تو بہر کیف مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ بال اور ناخون وغیرہ کاٹنا جو ہے منع ہے کاٹنے سے گناہ ملے گا یا کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی گلت بات ہے بہت ہی بڑی گلتی ہے اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے بات اصل میں کیا ہے میں وہ انشاءاللہ مکمل بتا رہا ہوں آپ کو تفصیل کے ساتھ دو صورت ہے ایک صورت یہ ہے جو قربانی کر رہا ہے جس کا ارادہ ہے کہ قربانی کرنے کا قربانی کرنے کی نیت ہے جس کی اس کے لیے الگ مسئلہ ہے اور جس کا ارادہ نہیں ہے قربانی نہیں دے رہا ہے قربانی کا ارادہ نہیں ہے غریب ہے مثال کے طور پر چاہتا ہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا غریب ہے ضروری نہیں اس پر تو اس کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا نہیں ہے قربانی جسے کرنا نہیں ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے اب پہلا مسئلہ یہ سمجھئے جن کے لیے قربانی کرنا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں قربانی کی نیت ہے ان کے لیے مستحب ہے بہتر ہے افضل اولا ہے کہ وہ جو ہے ذلعجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ذلعجہ کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد یعنی ذلعجہ کی پہلی تاریخ جیسے ہی ہو جائے اس کے بعد سے جانور کو زبا کرنے تک ان کا جو جانور ہے جس جانور کی قربانی دے رہے ہیں جسے زبا کرنا ہے تب تک یعنی عدل ازہا کی نماز کے بعد بقرعید کی نماز کے بعد جو جانور کو زبا وغیرہ کریں گے تب تک جو ہے وہ نے کاٹے بال اور ناخون وغیرہ نے کاٹے لیکن یہ حکم مستحب ضروری نہیں جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کاٹیں گے تو قربانی نہیں ہوگی غلط سمجھ رہے ہیں اور جو حضرات سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بال ناخون وغیرہ کاٹ لے گا تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے یہ بھی غلط ہے گناہ بلکل نہیں ملنے والا اگر کوئی قربانی کے ارادہ رکھتا ہے اس کے باوجود اگر وہ بال ناخون وغیرہ کاٹ لیتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا کوئی گناہ نہیں کیونکہ مستحب ہے اگر وہ اس حکم پہ عمل کرے گا تو ثواب ملے گا عمل نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا لیکن یہ ضروری حکم نہیں ہے اب یہاں سمجھئے قربانی کب تک اس کے لیے یہ حکم کب تک ہے کب سے کب تک ذلعجہ کا مہینہ شروع ہونے سے لے کر قربانی کے جانور کو زبا کرنے تک یعنی نماز کے بعد عدل ازہا کی نماز کے بعد بقریت کی نماز کے بعد جب قربانی کے جانور زبا کریں گے اس وقت تک اس کے لیے حکم ہے اس سخص کے لیے جو قربانی کر رہا ہے اب جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں وہ اگر چاہیں گے تو جب چاہیں گے ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جب چاہیں گے ان کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے بال ناخن وغیرہ نے کاٹیں یہ حکم جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قربانی کا ارادہ ہے جو قربانی دے رہے ہیں اور جو قربانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں ان کے لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حدیث میں آیا ہو کہ اگر تم قربانی نہیں دے رہے ہو تو تم جو ہے اچھا بات حضرات ایک مسئلہ یہاں بات یاد آ رہی ہے کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں جو قربانی حدیث پیس کر رہے ہیں گڑی ہوئی حدیث گڑ کے اپنے مرض سے اپنے دل سے حدیث پیس کر دیتے ہیں کہ جو حضرات جو ہے قربانی نہیں کر رہے ہیں اگر وہ ان ایام میں بال اور ناخن وغیرہ نہیں کٹیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو قربانی دینے کا ثواب دے دے گا غلط بات ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جو حضرات قربانی نہیں دے رہے ہیں وہ بال وغیرہ نہیں کٹیں اور نہیں کٹیں گے تو ان کو قربانی کے ثواب دے دیا جائے گا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یاد رکھیں کھلے الفاظ میں سراحت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تو مسئلہ دو طریقے کا ہوا ایک ان لوگوں کے لئے حکم جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں میں نے بتا دیا اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے ہی نہیں اگر وہ چاہتے ہیں عید کی نماز یعنی عید الازہ بقر عید کی نماز سے پہلے پہلے ناخون وغیرہ بال وغیرہ بنا کے جائیں ٹاٹ کے جائیں کوئی بات نہیں کیونکہ ان کے لئے کوئی حرج ہی نہیں ہے ان کے لئے مکروحی نہیں ہے ان کے لئے یہ حکم مستحب بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ہاں ایک چیز آپ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے ابو دعوز صریف صفحہ نمبر 569 پر حدیث موجود ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شامل ہوتا ہے فقہ اکرام نے محدثین اکرام نے سارہین حدیث نے اس حکم کی ایک وجہ بتائی ہے کہ جو حضرات حاجی ہیں حج پہ گئے ہوئے ہیں حجاج ہیں حج کر رہے ہیں احرام کی حالت میں ہیں ان کے لئے منع ہے کہ بال ناخون وغیرہ نے کٹیں تو ان ایام میں اگر ہم یہاں حج تو ہم لوگ تو حج کو گئے نہیں ہیں تو اب ہمارے لئے حکم نہیں ہے کہ تم جو ہے احرام پہنو یا ایسے کرو ویسے کرو لیکن اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے کہ بال وغیرہ نے کٹو ایک وجہ یہ وجہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا بلکہ یہ وجہ بس سارہین بتاتے ہیں جو شرح کرنے والے تصریح کرنے والے ہیں وجہ بتاتے ہیں کہ یہ حجاج سے مشابہت ہے ان سے ایک طریقے کا تشبہ ہے اور اسی تشبہ کی وجہ سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات قربانی نہیں کر رہے ہیں اگر وہ بھی اپنا بال اور ناخن وغیرہ نے کٹیں اللہ سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ثواب انہیں مل جائے امید ہے لیکن ثواب کا ملنا کسی حدیث میں نہیں ہے یاد رکھیں جو قربانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لئے ثواب ملے گا اگر وہ بال ناخن وغیرہ نہیں کٹیں گے ان دس دنوں میں انہیں ثواب ملے گا ان کی نیکیاں ملیں گی ایسی کوئی حدیث نہیں اور اس کے بارے میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ثواب ملے گا لیکن ہاں ان کے متعلق جو قربانی کر رہے ہیں جن کا ارادہ قربانی کا ہے ان کے متعلق حدیث موجود ہے لہذا دو طریقے کا حکم ہوا اب یہاں پر یہ سمجھئے بال زیر ناف کے بال اور ناخن چالیس دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے زیر ناف کے بال اور ناخن کو چالیس دن کے اندر اندر کاٹنا ضروری ہے جن لوگوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں ان کے لئے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ بال وغیرہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ چالیس دن سے زیادہ ہو جائے اب اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر بھی بال وغیرہ کٹتے نہیں ہیں سوچ رہے ہیں کہ اب تو میں بکر اید کے بعد کٹوں گا جانور کو زیبا کرنے کے بعد کٹوں گا نماز کے بعد کٹوں گا بل نہیں کٹ رہا ہے جبکہ چالیس دن ہو رہا ہے چالیس دن سے زیادہ ہو رہا ہے اب گناہ ملے گا گنہگار ہوں گے گناہ ملے گا کیونکہ چالیس دن کے اندر زیر ناف اور ناخن کا کٹنا واجب ہے اور واجب کو چھوڑ رہے ہیں اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی میں ارادہ ہے آپ کا قربانی کرنے کا تو آپ جو ہے قربانی کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو چاند نکلنے سے پہلے پہلے آپ ناخون اور زیر ناف کے بال وغیرہ سر کے بال بھی اگر چاہتے ہیں کٹ لیجئے اب صاف کر لیجئے ناخون وغیرہ کٹ لیجئے تاکہ چالیس دن ان دس دنوں کے اندر نہ پڑے کیونکہ اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر گناہ ملے گا اسی لیے اس کا خیال آپ ضرور رکھیں ورنہ آپ ثواب کے چکر میں گناہگار ہو جائیں گے گناہ مل جائے گا آپ کو اسی لیے میں نے مکمل مسئلے کی وضاعت کی ہے پھر بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں نئے سمجھ پا رہے ہوں تو کمیٹس وغیرہ میں پوچھیں ورنہ نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے مکمل ایڈریس موجود ہے یہاں پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے نئے سمجھ پا رہے ہوں تو بار بار سنیں تاکہ بار بار سننے سے اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے میں نے آزمایا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے سنیے مکمل لیکن غلط مسئلہ مت سمجھئے یاد رکھیں مسئلہ مختصر یہی ہے کہ یہ حکم دو لوگوں کے لیے ایک وہ حضرات جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے بال وگرہ ناکون کٹنا ہے نے کٹو منع نہیں کیا گئے ان کے لیے وہ اگر چاہیں گے تو بلکل کٹ سکتے ہیں اور جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مکروح ہے کہ وہ اگر کٹیں گے اس طرح لیکن ہاں اگر چالیس دن ہو جاتا ہے تو پھر کٹنا ان کے لیے واجب ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا اس کا بھی خیال رکھا جائے بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں